مزکر دوستو کم کم باگے کہ آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ بات کی جائیں اس سمیں پراشی کی تو پراشی کے لیے جو اس سمیں بہت ہی گرم مجاج میں نظر آ رہا ہے اکچھے اکچھے کو صحیح جواب دیتا ہوا رنویر نظر آئے گا اور رنویر کے جواب دینے کے بعد میں اس سمیں مہی کا بھی الگ مجاج نظر آئیں گے مہی کا بولتا ہوا نظر آئے گی کہ تم آخر پراشی کی اتنی سائٹ کیوں لے رہے ہو جس کے بعد میں بولتا ہوا نظر آنے والا ہے رنویر مہی کا سے کہ تم سانتی کھڑی رہو مجھے تم سے اس ویسے میں کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی ہے اور جیسے ہی اس کے بعد میں اکچھے بولتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ تو کریکٹر لیس ہے جس کے بعد میں بہت ہی گرم مجاج میں نظر آنے والا ہے آخر کار آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سب لوگوں کا کنفیوزن تھوڑا نہیں بلکہ سمیں گھڑا ہی زیادہ کنفیوزن اور کسوں کس کے ستیتی نظر آ رہی ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے ہوا گئے میں تھوڑا نہیں بلکہ سمیں گھڑی ہی زیادہ دلچاسپ توشٹ لاتے ہوئی نظر آنے والی ہیں کیونکہ جلدی ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس طریقہ سے پراشی اور رنویر اس گھر سے جائیں گے کیونکہ پراشی اب اس سادی کو کینسل کر کے اور رنویر اپنی مانگنی ہی کینسل کر کے جاتے ہوئی نظر آنے والی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں سب کچھ بہت زیادہ الگ اور بہت ہی الگ ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سمیں رنویر کا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی طریقہ سے اکچھے سے پراشی کو دور کرنا تھا اور اس چیز میں کہیں نہ کہیں سفل بھی ہوا ہے دوستو رنویر رنویر جیسے سکسیت ملنی بہت زیادہ کٹھین ہے کیونکہ رنویر وہ سکس ہے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے لڑتا ہوا نظر آیا ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو آپ لوگوں سے انوروت کروں گا چینل کو ابھی سسکرائب کریں اور پھر کومنٹ بھی کر کے جروع بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو آ کے کیسے لگ رہی ہے شو مچ کہ آپ نے میرے کو ہمیشہ سے ہی سپورٹ کیا ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں سے دھنی بات بولنا چاہتا ہوں